اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کی کوئی بھی ایپ یا فیچر صحیح طور پر کام نہ کر رہا ہو تو آپ جو ہے وہ سکرول ڈاؤن کر کے یہاں پہ کلوز آل کا فنشن ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کلوز آل پہ کلک کریں گے اور یس پہ کلک کریں گے تو آپ کا سسٹم جو ہے وہ ریبوڈ ہو جائے گا اس ریبوڈ ہونے کے ساتھ آپ کا جو ڈیٹا ہے محفوظ ہے سسٹم میں وہ ایز ایٹیز ہی رہے گا اس پہ کوئی ایمپیکٹ نہیں پڑے گا آپ کا سسٹم جو ہے ریبوڈ ہو چکا ہے اور یہ ریفریش بھی ہو چکا ہے اور آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ایز ایٹیز ہی ہے اگر آپ کی ایپ یا فیچر اب بھی صحیح طور پر کام نہیں کر رہا تو آپ جو ہے وہ سیکنڈ آپشن استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ہے پن سے ریسیٹ کا اس کے لئے آپ کو ایک سیفٹی پن چاہیے ہوگی اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک ہول موجود ہے جس طرح عموماً راوٹرز کے اندر ہوتا ہے آپ سیفٹی پن کو ان کر کے جیسے ہی پریس کریں گے تو آپ کا جو یونٹ ہے وہ ریسیٹ ہو جائے گا اس میں بھی آپ کا ڈیٹا ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ محفوظ رہے گا آپ کا سسٹم جو ہے وہ ریسیٹ ہو چکا ہے اگر اب بھی آپ کی ایپ یا فیچر صحیح طور پر کام نہیں کر رہا تو آپ جو ہے وہ سکرول ڈاؤن کریں اور اس کے بعد سیٹنگز سلیک کر لیں سیٹنگز میں آنے کے بعد آپ کے پاس یہاں رائٹ ہینڈ سائٹ پر سسٹم ہے یہاں پر آپ اس کو سلیک کریں اور یہاں پر آپ کے پاس اوپشن ہے ریسیٹ ٹو فیکٹری موٹ آپ جیسے ہی اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ کنفرمیشن آ جائے گی ریسیٹ ٹو فیکٹری موٹ will erase your previous set of system ڈیٹا it means کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ یہ اوپشن استعمال کرنے سے remove ہو جائے گا اب میں اس کو ok کر دیتا ہوں اب جو آپ کا سسٹم ہے وہ فیکٹری ڈیفارڈ موٹ میں جو ہے ریسیٹ ہو جائے گا اور آپ کا جو ڈیٹا وغیرہ محفوظ تھا وہ بھی جو ہے erase ہو جائے گا اب یہ آپ دیکھیں یہ فیکٹری ریسیٹ ہو رہا ہے آپ کا سسٹم آپ کا سسٹم جو ہے وہ ریسٹارڈ ہو چکا ہے اور آپ فیکٹری ڈیفارڈ موٹ پہ جا رہا ہے اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا wait کرنا ہوگا کیونکہ وہ جو applications وغیرہ ہیں وہ دوبارہ جو ہے وہ install ہو رہی ہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو بسند آئی ہوگی بہت شکریہ شکریہ ہماریہ machine موسیقی